بات یہ ہے کہ اس اسلامی بینک کے طریقہ کار کو ایک مرتبہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ کس طریقہ کار سے وہ کام کریں گے اور اس کے لیے ایو فی کی جو شریعہ کاؤنسل ہے میں اس کو چیئر کرتا ہوں اور اس میں بیس ملکوں کے علماء بھی شامل ہیں وہ اس کے لیے سینڈرز تیار کرتے ہیں کہ ان اس سینڈرز پر اسلامی بینک کام کریں گے اور اسلامی بینک ہر اسلامی بینک کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے اس شریعہ بورڈ میں علماء ہوتے ہیں وہ اس کے تمام معاملات کی جانچ پڑھتال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اسی طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں جو تیہ کیا گیا تھا یا اس سے کچھیں نخاب کر رہے ہیں اگر وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہوں تو وہ اس کے لیے فتوہ جاری کر دیتے ہیں کہاں ٹھیک ہے اس کے تمام کام ٹھیک ہے اگر کہیں وہ غلطی دیکھتے ہیں تو جتنی غلطی کی وجہ سے جو ایماؤنٹ کمائی گئی ہے اس کو وہ الگ کر کے اس کو چیاریٹی مل دیتے ہیں کیونکہ ناجائز طریقے سے حاضر کی اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے پاکستان میں الحمدللہ تو جتنے اسلامی بینک ہیں وہ سب تقریباً ایک ہی پیٹرن پر کام کر رہے ہیں ان میں یعنی جو بحیثت مجموعی جو ان کا جو مورس آف فینانسنگ ہے وہ ایک ہی ہیں سب کے لہٰذا اور ان کے ہر کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ بھی ہے تو الحمدللہ میں بحیثت مجموعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی اسلامی بینک میں پڑپوزٹ رکھتا ہے اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے حلال ہے ایک پوری امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا مفتی پیدا ہوا جس سے پہلے اتنا بڑا عقل مند اس سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے آگے شاید کچھ بھی نہیں سمجھتا اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتوہ دیا یہ امام بخاری کو امام ابو حنیفہ کو امام شافعی کو امام احمد بن حنبل کو تمام صلف صالحین کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تب ہی اس نے ایسا فتوہ دیا کہ جب سود عام ہو چکا ہے ہر بندہ سود کھا رہا ہے تو اس نے نہ صرف اپنے فتووں سے اس کو جائز قرار دیا فتووں کی وجہ سے کیونکہ اس کی بیس پیس نے فتوے دیئے ہیں کہ وہ جو پیپر کرنسی ہے اس کو جائز قرار دے دیا گیا اس کے فتووں کی وجہ سے یہ تو پہلے سے مفتی اس طرح کے موجود تھے لیکن اس کے فتووں نے اور مزید تقویت دی وہ میں آگے آپ کے بتانے لگا ہوں اب اس نے یہ کہا خالی یہ ہونا یہ چاہیے تھا یہیں پہ جھگڑا ہونا چاہیے تھا یہیں پہ مسئلہ حال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ پیپر کرنسی ہے ہی ساری سود اس میں لیندین ہی حرام ہے ہم اس سے آگے جائے نہیں سکتے اس نے نہ صرف اس کو جائز قرار دینے کو مزید بڑھایا بلکہ اس نے پوری دنیا کے لیے ایک ایسا نظام متعارف کروایا کہ جس کو آج کل اسلامیک بینکنگ کہا جاتا ہے اور اس نے لیندین نہ صرف اسلامیک بینکنگ کے ذریعے سے جائز قرار دے دیا بلکہ اس نے یہ بھی کیا کہ جو سود اسلام جس لیندین کے معاملات کو سود کہتا ہے اس نے اس کو اسلام کا نام بھی دے دیا مثال کے طور پر خزر نے گاڑی لینی تھی ٹھیک ہے خزر کو گاڑی مل رہی ہے دس لاکھ روپے کی آج کل تو دس لاکھ کی نہیں ملتی لیکن چلو خزر کو مل رہی ہے فرض کریں تو خزر کہتا ہے کہ جی یہ گاڑی میں لوں گا دس لاکھ روپے کی ٹھیک ہے اب دکاندار نے کہا کے دیں دس لاکھ روپے خزر نے کہا میں پتھ دس لاکھ روپے تو نہیں ہے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتا ہوں تو دکاندار نے کہا ٹھیک ہے سیل میری ویسے بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو ایسے کرو کہ ٹھیک ہے تم مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دینا لیکن کیونکہ تم مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہے ہو ٹھیک ہے تو تم مجھے دس لاکھ کے بجائے گیارہ لاکھ دو گے تو خضر نے کہا بھائی قیمت اس کی ایک ہے میں تو تم سے کرز لے رہا ہوں نا گاڑی کرز تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کروں گا تو اگر میں کرز تو مجھ سے بڑھا کے واپس مانگ رہے ہو تو یہ تو سود ہو جائے گا خضر نے گاڑی چھوڑ دی نہیں لی ٹھیک ہو گیا خضر نے گاڑی نہیں لی لیکن لیکن ایک مفتی آیا جس کا نام اب آپ سن لیں مفتی تکی عثمانی جو اس وقت اس کو تمام مولوی پوجھ رہے ہیں اس کے فرقے کے اس نے کہا کہ خضر میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ گاڑی کیونکہ تم اس سے لے رہے ہو استعمال کی چیز ہے تو تم استعمال بھی کر رہے ہو نا تو رینٹ بھی تو بنتا ہے نا ابھی تو رینٹ بھی تو بنتا ہے نا تم نے پیسے جو نہیں دیئے اس کے رینٹ بھی بنتا ہے پیسے جو نہیں دیئے تم نے تم استعمال کر رہے ہو تو وہ رینٹ بھی تو دو نا اس کو تو خیزر نے کہا ہاں یہ تو بات کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن خیزر نے جب عبداللہ سے ڈسکس کیا تو عبداللہ نے کہا دیکھو وہ گاڑی تم اس سے لے چکی ہو پیسے بعد میں دو گے یہ تو تیہ ہو گیا نا کہ گاڑی تم نے خرید نہیں ہے اس سے خرید لی ہے پیسے کرزیں عبداللہ نے خیزر کو سمجھایا کہ بھئی پیسے ابھی کرزیں گاڑی تمہاری ہو چکی ہے پیسے ڈیو ہیں لہٰذا اس کا رینٹ نہیں بنتا تو خیزر کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ جو مفتی تکی عثمانی نے فراڈ لگایا ہے کہ گاڑی تو تم خرید رہے ہو لیکن ابھی تم نے پیسے پورے نہیں دیا لہٰذا اس کا رینٹ دو تو مفتی تکی عثمانی نے آگے سے کہا کہ دیکھو بات سنو گاڑی ابھی تمہاری نہیں ہوئی ایک اور چال گاڑی ابھی تمہاری نہیں ہوئی جب تب تم پیسے پورے دے دوگے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے تو صیف جب تم پیسے پورے مجھے دے دوگے تب گاڑی تمہارے نام ہوگی سمجھ آ رہی ہے ابھی کیونکہ تم نے پیسے پورے نہیں دیئے ابھی گاڑی تمہارے پاس اُدھار ہے آ رہی سمجھ ابھی گاڑی میں تمہیں اُدھار کے طور پر دے رہا ہوں جب تم مجھے گیارہ لاکھ روپے پورے کر کے دے دوگے تب گاڑی تمہارے نام ہوگے تب تک گاڑی میری ہے اب بتاؤ رینٹ بنتا ہے کی نہیں بنتا خضر نے کہا بھئی رینٹ تو بنتا ہے بات تو صحیح کر گئے ہیں جب تک میں پیسے پورے نہیں دوں گا گاڑی تو ان کی ہے تب تک گاڑی ان کے نام رہ گی جب پیسے پوری ہو جائیں گے گاڑی تب میرے ناموں کی لہٰذا رینٹ بنتا ہے اب میں اس کا رینٹ دوں گا دینا پڑے گا ٹھیک ہے دس لاکھ روپے تو میں نے ویسے ہی گاڑی کیمت ہے ہو چکی ہے تو رینٹ میں کیونکہ میں ان سے خرید بھی رہا ہوں ٹھیک ہے تو رینٹ میں ڈسکاؤنٹ بھی بنتا ہے چلو رینٹ سال کا تین لاکھ روپے بنتا تھا تو یہ مجھ سے ایک لاکھ روپے لے لیں گے کیونکہ میں ان سے خرید بھی رہا ہوں آرہی سمجھ تو خضر پھر باتوں میں آگے خضر نے آگے عبداللہ کو بتایا کہ عبداللہ یہ بات ہوئی ہے کہ گاڑی تو میرے نام تب ہوگی جب میں پیسے پورے دے دوں گا تب تک گاڑی ان کے نام ہے جب میرے نام ہوگی پھر میں رہنا ہے رینٹ نہیں نہ دینا ابھی تو ان کے نام ہے ان کی گاڑی ہے مجھے رینٹ دینا ہے ان کا تو عبداللہ نے کہا میرے بھائی بات سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا ہے کہ دو اکت جمع مت کرو ایسی دھوکے چلاکیاں مت کرو دو اکت دو لیندین دو ڈیلز ایک ڈیل میں نہیں ہو سکتی یہ کیا بات ہوئی عبداللہ نے سمجھایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ گاڑی لے بھی رہے اور رینٹ پہ بھی ہے ایک بات کرو یا تو رینٹ پہ لو یا تو خرید لو ایک بات کرو نا چلاکیاں کیوں کرتے ہو یہودیوں کی طرح یہودی جیسے اجتے ہیں کرتے تھے وہ اجتے ہیں کیوں کر رہا ہے یہ مفتی سیدھی بات کرو کہ گاڑی مجھے بیچنی ہے یا نہیں بیچنی اگر مجھے بیچنی ہے تو گاڑی میری پیسے ادھار اگر گاڑی نہیں بیچنی تو گاڑی آپ کی رینٹ آپ کو دوں گا یہ کیا بات ہوئی کہ گاڑی خریدنی بھی ہے اور رینٹ بھی دینے ایک بات کرو چلاکیاں مت کرو ٹھیک ہے تو خزر نے کہا ہاں یہ بات عبداللہ نے اب مجھے صحیح کی ہے تو اب جا کے عبداللہ خزر اور عبداللہ دونوں چلے گئے کہ مفتی تقیب عثمانی یہ کیا بنایا ہے وہاں مزاق جب رسول اللہ نے بتا دیا کہ دو اگ جمع نہ کرو یہودیوں کی طرح چلاکیاں نہ کرو تو اصحاب سبت نہ بنو تو تم لوگ نے کیا چلاکیاں نکالی ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم مدارس سے پڑے ہوئے ہیں ہم نے اسلامی فینانس پڑا ہوا ہے ہمارے پاس مفتی کی ڈگری ہے ہم عالم ہیں تمہارے پاس کیا ہے تم کون سے مدارسے سے پڑے ہو کون سے مفتی کی ڈگری لے کر آئے ہو تمہیں کوئی حق نہیں ہے بیعث کرنے کا انہوں نے ان کو بھگا دیا اور انہوں نے اپنے پورے پورے کتابچے پورے پورے کتابیں پورے پورے بینکنگ اور فینانس کے کورسز پورا ایک سسٹم شروع کر دیا پوری دنیا میں یہ اسلام کا طریقہ اسلام میں اسلام ایک بینکنگ ایجاد کر دی مفتی تکی عثمانی نے یہ ایسی بینکنگ مفتی تکی عثمانی نے ایجاد کر دی ہے کہ جو اب یہ شیخ الاسلام بھی ہیں جب رسول اللہ سود کو منع کرتے ہیں یہ جائز قرار دیتا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے یہی حرکت کی تھی ہم نے ان کا منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑنا تجارت مت کرنا تو انہوں نے مفتی تکی کی طرح گڑے کھوٹ لیے تھے نالیاں بنا لی تھی ہفتے والے دن مچھلی زیادہ آتی تھی اس دن نہیں پکڑتے تھے گڑوں میں رہتے تھے مفتی تکی عثمانی کی طرح یہی حجد کرتے تھے اور کیا کرتے تھے گڑوں میں رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو آکے پکڑ لیتے تھے حجد بنائی اللہ کے حکم کے خلاف اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے انہیں زلیل اخوار بندر نہیں صرف بندر نہیں زلیل اخوار بندر اور خنزیر بنا دیا بینک یہودیوں کا پورا نظام یہودیوں کا لیندین سہود کا اور ہے اپنی تنخواہیں لینے کے لیے اسلامی برانچز گھول لیں اللہ کا فتوہ ہے کہ سود حرام ہے اللہ کا فتوہ ہے کہ حجتیں نہ کرو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف تم فتوہ حجتوں کے دیتے ہو تم فتوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیتے ہو